موسیقی سیکیورٹی ساخت پولس کی دوڑیں لگ گئیں جہاز نے دو بار اترنے کی کوشش کی توفان کے باعث پائلٹ تامیاب نہ ہو سکا برطانوی میڈیا کی رپورٹ برطانوی شاہی جوڑے کا لاہور میں مصروف دن تاریخی بادشاہی مسجد کا دورہ قرآن پاک کی تلاوت انگریزی ترجمات ہی سنا گورنر وزیر اعلیٰ پنجاب سے ملاقات ناشنل اکیٹیمی میں خواتین پرکیٹرز سے گپ شپ اور چوکے چھکے شاکت خانم اسپطال اور ایس او ایس ویلیج بھی آمر کیٹ میڈلٹن کی بچوں کو اردو میں تالگیرا کی مبارک پار موسیقی ناو on to the most important part امین ایبہم اور دانیل آپ سب کو ساگریہ بہو بہو مات بارکو اسلام آباد اور مری میں بارش اور جالہ باری مردان اٹاک اور گرد و نوہ میں بھی بادلوں کی گرج برس بدلتی رتھ نے سرما کی آمد کا پیغام دے دیا میپور کے زلزلہ متاثرین کی مشکلات میں اضافہ رات کئی شہروں میں رمجھ متوقع دنیا میں وہ قومیں آگے بڑھتی ہیں جن میں میرٹ کا سسٹم بہتر ہوتا ہے اور بادشاہت میں میرٹ نہیں ہوتی اور ہمارے ملک میں بدقسمتی سے اگر آج ہمارے حالات برے ہیں تو یہی دو چیزیں نہیں تھی پاکستان میں نہ میرٹ تھی اور نہ ہم کرپشن کو روک سکے موجودہ مسائل معصی میں میرٹ نظر انداز کرنے کا نتیجہ سفارش اور کرپشن نے ملک کو اس نہج پر پہنچا دیا آگے بڑھنے کے لیے بڑی سوچ ضروری ہے وزیراعظم کا کامیاب جوان پروگرام کی تتاہی تقریب سے خطاب مجھے پتا ہے کہ یہ پہلی اسیمبلی ہے جو ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے ہم ویسے فضل الرمان کے لوگوں کو بھی قرضے دے دیں کہ اگر وہ میرٹ کیوں پر آگیا عمران خان کی تقریر میں اسیمبلی کا ذکر فضل الرحمان پر چھوڑ اگر مولانا کے لوگ میرٹ پر آئے تو انہیں بھی قرضے ملیں گے وزیراعظم کا اعلان دھرنا سیاست گرم اکیلے مذاکرات کا وقت گزر گیا اب بات ہوئی تو پوری اپوزیشن سے ہوگی جے یو آئے وزیراعظم کے استیفے تک حکومت سے مذاکرات نہ کرنے کے موقع پر قائم مولانا فضل الرحمان اور شہباز شریف کی ملاقات آج شیڈیوز وزیراعظم کے استیفے کی بات مذہب آخیز مشترکہ دوستوں کے ذریعے پیغام بھیجوا دیا فضل الرحمان پہلے جنڈا سامنے لائیں پھر بیٹھ کر بات ہوگی پرویس خٹک کا تمام اپوزیشن پارٹیز سے رابطوں کا بھی اعلان 27 اکتوبر کا دن اتحاد اور یکچہتی کے طور پر منائیں گے پسات کی کوئی گنجائش نہیں ہر وقت آزادی مارچ پر بات نہیں کر سکتے میڈیا زیرو کو ہیرو نہ بنائے پردوس آشک آوان پرسا حکومت کو ٹائم دے بہت ساری چیزیں ہیں بہت ساری چیزیں جن کو سوٹ آؤٹ کرنی ہے یہ ملک صرف ایک پی ٹی ای کا یا نون لیگ کا یا پیپلز بارٹی کا نہیں ہے یہ ملک ہم سب کا ہے اس ملک میں بہت سارے مسئلے مسائل ہیں عمران خان کی اکیلی کی عمران بھائی کی اکیلی کی بس کی بات نہیں ہے سارے اپوزیشن لیڈر ہم سب کو مل کے عمران بھائی کو سپورٹ کرنا پڑے گا دنے کی ضرورت نہیں ہے عمران بھائی کو ٹائم دیں شاہد آفریدی حکومت کو کچھ وقت دینے کے ہم ملک پی ٹی آئے نون لیگ یا پیپلز پارٹی کا نہیں ہم سب کا ہے ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا اپوزیشن وزیر آزم کا ساتھ دے ثابت کپتان ٹاؤن کے نواہی گاؤں میں دیرینہ دشمنی پر قبائل میں تصادم فائرنگ کا تبادلہ تیرہ بس مسافروں سمیت پندرہ افراد قتل پانچ زخمی مشتر لوہیکین کی توڑھوڑ اسپتال کی کھڑکیاں شیشے توڑ دیئے پولیس کے خلاف نارے بازی شاکتی سفزائی کی شانگلہ آماد ای ڈی او ایڈوکیشن کے قاتل گرفتار نہ ہونے پر طلبہ اور اہل علاقہ سراپا احتجاج گو گو کے نارے شہدری شوگر میلز کے سنیب حکام کی نواز شریف سے پینتالیس منٹ تفتیش ٹی ٹی کی راکم کس کی ہے؟ ٹیم کا سوال سیاست میں مصروف تھا کوئی علم نہیں سابق وزیر آزم کا جواب پوچھ کچھ کی تفصیلات دنیا نیوز پر سیبر پختونخواہ میں آج سے او پی ڈیز کھولنے کا فیصلہ ہر تالی ڈاکٹرز کے خلاف سخت ایکشن کی تیاری وزیر آزم نے وزیر سہت حشام انام اللہ کو گرین سگنل دے دیا پچھ آز ڈاکٹرز کو شو کاؤز نوٹسز جاری تسلی بخ جواب نہ ملنے پر برخواست کر دیا جائے گا ٹینکی کے وار جاری راولپنگڈی میں ایک سو انیس نئے مریضوں میں وارث کی تشخیص لاہور، فیصلہ بات اور ملتان میں بھی کئی افراد متاثر خیبر پختونخواہ میں مزید پرچاندے کیسٹ ریپورٹ مدینہ منورہ کے قریب علمناک ٹرافک حادثہ مسافر بس اور ٹریلر میں تصادم پینتیس عمرہ زائرین جام بہاک کئی پاکستانی بھی شامل ہیں دفتر خارجہ کی تصدیق ترکی شام جنگ بندی پر متفق علاقے سے کرد جنگ جوہوں کے انخلاب پر آپریشن ختم ہو جائے گا امریکی نائب صدر کا دعویٰ لاکھوں زندگیاں بچانے پر ترک صدر کا شکریہ ٹرامپ کا ٹویٹ اسلام علیکم دنیا نیوز کے ساتھ میں ہوں آمنہ سچار میں ہوں عبیداللہ صدیقی ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں بولٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں پی ایس گیارہ لڑکانہ ٹو کا یہ انتخاب ہے جس میں جی ڈی اے کے امیدوار نے پیپلز پارٹی کے گڑھ میں میدان مار لیا ہے آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں پی ایس گیارہ کے تمام ایک سو ارتس پولنگ سٹیشنز کا یہ غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ ہے جس کے مطابق جی ڈی اے کے معظم عباسی اکتیس ہزار پانچ سو ستاون بولٹ دے کر کامیاب شہرے ہیں یہ غیر سرکاری غیر حتمی نتائج ہیں اسی پر بات کر لیتے ہیں تارک دورانی ہمارے ساتھ موجود ہیں تارک بتائی گا معظم عباسی کامیاب رہے ہیں لڑکانہ سے جی بالکل معظم عباسی دوہزار اکھارہ کی الیکشن میں بھی کامیاب ہوئے تھے اور ایک بار پھر آج ہونے والے زمنی انتخابات میں لڑکانہ سے کامیاب ہوئے ہیں تمام کے تمام ایک سو ارتس پولنگ سٹیشنز اسی غیر اپنی اور غیر سرکاری نتائج اس وقت مکمل ہو چکے ہیں جس کے مطابق اکتیس ہزار پانسو ستاون ووٹ لے کر معظم عباسی کامیاب ہوئے ہیں جبکہ پیپس پارٹی کے امیدوار جمیل سمرو چھبیس ہزار اکیس ووٹ لے کر اس وقت شکر سے دوچار ہوئے ہیں اس وقت معظم عباسی کے رہائشتہ پر کارکلوں کی جانب سے جشن کیا جا رہا ہے دول کتاب پر رکش کیا جا رہا ہے جبکہ دوسری جانب پاکستان پیپس پارٹی کی جانب سے الزام لگایا گیا ہے کہ ان کو فارم پورٹی پائیو اب تک نہیں ملے اور ڈی آر او کے آفس کے باہر ان کا احتجاج جاری ہے جس کی قیادت وہ اپنی پیپس پارٹی کے امیدوار جبیل سمرو ہے وہ کر رہے ہیں اور اب سے سورج ارباد وہ پریس کانسٹ کریں گے ایک طرح جانب پیپس پارٹی مظاہرہ کر رہی ہے تو دوسری جارب بہت امباسی کے حمایت اسی دوسری جاری ہے اور جی ڈی اے یہ سیٹ ایک بار کر لینے میں کامیاب ہو چکی ہے ٹھیک ہے ساتھی ساتھی بتائیے گا تارک کے جو جشن ہے اس میں جمعیت علماء اسلام کے رہنماؤں کو بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ بھی شریک ہیں اس فیکٹر نے اس حلقے میں کتنا سپورٹ کیا ہے جی ڈی اے کو یہ بالکل ایک مزدار بات یہ ہے کہ اس حلقے میں نہ صرف جی ایو آئی نے موزم عباسی کو سپورٹ کیا بلکہ پاکستان تحریک انصاف نے سپورٹ کیا اس حلقے میں جماعت اسلامی نے بھی سپورٹ کیا اس حلقے میں پاکستان تیبوس پارٹی شہید بھٹویا تمام کی تمام جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان تمام کی تمام نے موزم عباسی جو جی ڈی اے کے امیدوار ہیں ان کو سپورٹ کیا اور اسی وجہ سے تقریبا نو پارٹیوں کا جی ڈی اے کے اتحاد باوجود نو پارٹیوں کا لارگانہ میں لارگانہ عوامی اتحاد کے نام سے جو ایک اتحاد ہے ان کی تمام جماعتوں نے بھی موزم عباسی جی ڈی اے کے امیدوار کو سپورٹ کیا ہے ٹھیک تاریق آپ ہمارے ساتھ ہی موجود رہی آپ اپ ڈیٹ کر رہے ہیں کہ اس وقت لارگانہ میں کیا صورتحال ہر کس طرح سے یہ انتخابی عمار کا جی ڈی اے نے اپنے حق میں موڑا ہے اور پی ایس کیارہ سے کامیاب امیدوار موزم عباسی نے کہا ہے کہ سندھ حکومت کی ساری مشینری پیپلز پارٹی نے استعمال کی اس کے باوجود دھاندلی کا الزام لگایا جا رہا ہے بلاول بھٹو نے چودہ ماہ تک علاقے کی خبر ہی نہیں لی وہ دنیا کامران خان کے ساتھ میں گفتگو کر رہے تھے حکومت سندھ بھی ان کی ایڈمنسٹریشن بھی ان کا پھر کیا شفافیت نہیں نظر آئی سندھ گورنمنٹ کا پورا کا پورا مشینری ایک مہینے سے لڑکانہ میں ہر وزیر ہر ایم این اے ہر ایم پی اے چیف منسٹر بلاول زرداری خود اپنا آسفہ بھٹو زرداری صاحبہ پوری ان کی ٹیم میں سمجھتا ہوں کہ ہزاروں لوگ جو ان کے پورے سندھ سے اور پاکستان سے وہ ادھر تھے تو اس سارے انفلنس کے بعد داندلی بھی اگر ہم لوگ کرتے ہیں جو اپوزیشن والے ہیں لڑکانہ کے عوام پہلے ہی ان سے بیزار ہے لیکن جو چودہ مہینے ابھی بلاول زردائی صاحب خود اس حلقے سے ایم اے یہ جو ابھی حلقہ ہے تو اس چودہ مہینے میں تو ان کو لڑکانہ یاد نہیں آیا معظم عباسی نے کیا کہا آپ نے ان کو سن لیا ہے لڑکانہ میں پی ایس گیارہ کا یہ زمنی انتخاب تھا لڑکانہ ٹو کا یہ حلقہ ہے اور یہاں پر حیران کن طور پر جی ڈی اے جو ہے اس کے امیدوار نے کامیابی سمیٹی ہے البتہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے سندھ کو لے کر یہ دعوی کیے جاتے ہیں کہ یہاں پر چین ہی چین ہے یہاں پر امن و امان ہے ترقی کا دور دورہ ہے لیکن بہرحال لڑکانہ کے عوام نے پیپلز پارٹی کو مسترد کیا یقینا یہ ایک بڑا افسٹ ہے ہمارے نمائندے تاریخ دورانی سب سے ہی اس انتخاب کو کور کر رہے ہیں تمام طرح معاملے پر ان کی نظر ہے ان سے مزید بات بھی کر لیتے ہیں تاریخ یہ کہیے گا کہ اب ایک طرف جشن ہے اور دوسری طرف الزامات ہیں فارم پنتالیس کے علاوہ دن بھر کیا شکایات پیپلز پارٹی کو موصول ہوئیں یا سب پر امن طریقے سے جاری رہا آخر میں نتائج دیکھ کر یہ الزامات سامنے آنا شروع ہوئے نہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک جانب اپوزیشن کی جماعتیں یہ شکایتیں کرتی لیکن اس طرح نہیں ہوا سبح سالے نو بجے سے لے کر اب اس مقت تک پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار جمیل سمرو چار بار میڈیا کے سامنے آئے ہیں چاروں بار ان کی جانب سے یہ شکایت کی گئیں کبھی وہ پولیس پہ شکایت پولیس کی شکایتیں کرتے رہے ہیں کبھی وہ ڈی آروں کی شکایتیں کرتے رہے ہیں کبھی وہ فارم سینٹالیس کی شکایتیں کرتے رہے ہیں چار بار وہ صرف سے اس وقت میڈیا کے سامنے آئے ہیں اور صرف شکایتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جبکہ اپوزیشن کی پارٹی آئے جی ڈی اے اور ان کے تمام اتحاد کی جانب سے سب سے لے کر اس وقت تک ایک بھی شکایت نہیں کی گئی تھی پاکستان پیپس پارٹی ہی سے شکایت کرتی ہوئے نظر آئی ہے اور انہی کی جانب سے آج حکومت لونے کے باوجود یہاں درنہ بھی دیا گیا ہے سار گھنٹے گزر چکے ہیں درنے کو اور اب سن کے جو غیر ہتنی اور غیر سرکاری نتائب سامنے آئے ہیں اور جی ڈی اے کی جانب سے جیشن منایا جا رہا ہے تو یہ ان کا درن جمیل دمرو جو امیدوار ہیں وہ یہاں پہنچ چکے ہیں اور یہاں اہم پرس کانفر سے خطاب بھی کریں گے اچھا تاریخ یہ بھی بتائیے گا کہ اس حلقے میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ پاکستان پیپس پارٹی کی چانب سے بارہا تحفظات کا اوہ اظہار کرتے رہے ہیں وہ اور شکایات بھی کچھ کی گئی تھی تو جو انتظامات اوورال رہے کیا مطمئن نہیں تھے پیپس پارٹی کے رہنما ایک تاریخ آپ ہمیں یہ آگاہ کریں ابھی آپ کو براہ راست لیے چلیں پاکستان پیپس پارٹی کے اونید واج جنیل سومبر پر نیٹا سے گفتگو کر رہے ہیں شروع نہیں ہوئی ہے تو میں نے بات کی اور میں نے کہا کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ جی لیڈیز پولیس وہاں پہ لیڈیز سرچرز وہاں پہ نہیں ہیں اس وجہ سے پولنگی سٹیشنز جو ہے وہ شروع نہیں ہو چکی تھی وہاں اس وقت جو ہے عورتیں تھی لائن میں لگی ہوئی تھی مگر انہیں ووٹ دینے نہیں دیا گیا ڈیٹھ گھنٹا انہیں وہ پولنگ سٹیشنز بند تھی جو کہ پورڈ آف کنڈٹ کے خراف ہے میں نے مطالبہ کیا اس وقت میں نے مطالبہ کیا میری پارٹی کی طرف سے جو ہے وہ ای سی پی کو الیکشن کمیشن آف پاکستان کو لکھا گیا کہ جی یہ واقعہ ہوا ہے اس وجہ سے آپ ایک گھنٹا جو ہے پولنگ کا ٹائم بڑھا دیں مگر ہماری وہ درخواست رد کر دی گئی ہمیں اطلاعات ملتی رہی میرے ساتھ جو کچھ ہوا میں امیدوار تھا پاکستان پیپوس پارٹی کا جو پاکستان کی بڑی پارٹی ہے وفا کی پارٹی ہے جمہوری پارٹی ہے مگر لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے جس طریقے سے بہیو کیا ہے یہاں پہ وہ بڑا افسوسنا آگئی میں جیسے ہی نظر مغلے سے واپس آ رہا تھا تو اچانک سامنے سے گاڑے آئیں رکی جوان نیچے اترے میری گاڑی کو روکا مجھے اتارا اور مجھے کہا گیا کہ آپ ریلی نہیں لے جا سکتے تو میں نے کہا یہ میری ریلی نہیں ہے میں وزٹ کر رہا ہوں تو آفیسر نے کہا کہ جی ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریلی ہے آپ یہ ریلی نہیں کر سکتے تو میں نے انہوں نے کہا کہ کیا آپ نے دوسرے امیدوار کی ریلی دیکھی ہے تو انہوں نے مجھے جواب دیا کہ میں آپ سے بات کر رہا ہوں میں کسی اور رڑکانہ پی ایس گیارہ کے انتخاب میں حصہ لینے والے پیپلز پارٹی کے امیدوار جمیل سومرو میڈیا سے مخاطب تھے آپ نے ان کو سن لیا آگے بڑھتے ہو آپ کو بتائیں کہ نوجوانوں کو بایختیار بنانے کا میشن اور وزیر آزم نے سلسلے میں بڑے حکومتی منصوبے کا آغاز کر دیا ہے عمران خان کا اس موقع پر کہنا تھا کہ سو عرب کے قرضے جوانوں کو دیے جائیں گے موجودہ مسائل ماضی میں میرٹ کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ ہے سفارش اور کرپشن نے ملک کو اس نہش پر پہنچا دیا افتتہی تقریب سے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ تاجر ٹیکس نہیں دیتے لیکن سہولیات پوری مانگتے ہیں خوددار قوم بننے کے لیے ٹیکس دینا پڑے گا ساتھی انہوں نے کہا کہ یہ پہلی حکومت ہے جو ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے دنیا میں وہ قومیں آگے بڑھتی ہیں جن میں میرٹ کا سسٹم بہتر ہوتا ہے اور بادشاہت میں میرٹ نہیں ہوتی مغرب کیسے آگے چلی گی وہاں جمہوریت آگئی جمہوریت پہ خون پہ سیلیکشن نہیں تھی میرٹ پہ تھی اور جتنی اچھی جمہوریت اتنی زیادہ میرٹ تو میرٹ ایک سب سے اہم چیز ہوتی ہے قوم کے اوپر آنے پہ جب قائد اعظم جب پاکستان بنا تو انہوں نے دو چیزوں کے اوپر خاص طور پہ کہا میرٹ کو لے کے آنا اور دوسری چیز انہوں نے کہا کہ کرپشن سے بچنا اور ہمارے ملک میں بدقسمتی سے اگر آج ہمارے حالات برے ہیں تو یہی دو چیزیں نہیں تھی پاکستان میں نہ میرٹ تھی اور نہ ہم کرپشن کو روک سکے وہ انسان اوپر جاتا ہے جس کی سوچ بڑی ہوتی ہے جس کی خواب بڑی ہوتی ہے جس کو گریٹس مین ان ہیومن ہسٹری جو ایک ہنڈرڈ گریٹس مین کی کتاب ہے اس میں نمبر ون ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے چودہ مہینے ہو گئے ہیں میں جب دیکھتا ہوں ڈپارٹمنٹس کا تو سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوتا ہے ٹیکسی لوگ جن دیتے ہیں وہ تاجروں کے پاس جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے ٹیکسی نہیں دینا ٹیکسی دینا تو ملک کیسے چلے گا ہمیں تعلیم بھی چاہیے صاف پینے کا پانی بھی لیکن ٹیکس نہیں دینا یہ ہمیں ذہن بدلنا پڑے گا ایک خوددار قوم اپنے پہر پہ کھڑی ہوتی ہے بھیگ مانگ کے کرزے لے کے قوم نہیں بنتی امانداری کو پر ٹیکس لگ جاتا ہے جو دو نمبری ہے وہ بڑا نفع کماتا ہے دیکھیں ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا سو عرب روپے کے کرزے رکھے ہیں یہ نوجوانوں کے لیے ہیں اور جس پیسے پچیس عرب صرف خواتین کے لیے سپیسیفک لی ہوں گے اس لیے نہیں کہ یہ تحریک انصاف کا نوجوان ہے اس کو کرزے دے دو ساروں کو ہم نے دینا ہے میریٹ کے اوپر فضل الرمان کے لوگوں کو بھی کرزے دے دیں گے گروہ میریٹ کے اوپر آگا مجھے پتہ ہے کہ یہ پہلی اسیمبلی ہے جو ڈیزل کے بغیر چل رہی ہے دونیا نیوز